محبتوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں اور بزرگوں اور ساتھیوں گونڈی کے اچھے لوگوں محبت ایسے بھی ہوتی ہے دیکھ کر ایسی محبت بے مثال دوستوں مجھ کو بھی حیرانی ہوئی گاؤں کی سب بکریاں رونے لگیں جب میرے بکرے کی قربانی ہوئی تو آئیے ہستے ہستے ہوئے آگے بڑھتے ہیں محفل میں کہہ کہہ دکھیرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں کہہ کہہوں کے سوداگر سے جناب مجاور مالے گاؤںوی سے میری گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نماز ہیں جناب مجاور مالے گاؤںوی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دوستو جیسا مشارعہ گونڈی میں سنا جاتا ہے آپ لوگ ویسا نہیں سن رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک مردبہ میرے لئے زور اور تعلیم بجا کر مجھے بتائیں بلوک نمبر خاموش ہے یا بلوک نمبر بھی تھوڑا ہوشیار ہے بلوک نمبر سے کافی ہوشیار ہے میں ایک گزر ہے میرے رشکے کمر اوہ اوہ لیکن اسے کب میں دو چاچر میں سے سنیے گا میں چار میں سے پڑھتا ہوں بھائی کے حوالے سے اور مجھے امید ہے کہ ایک شخص اپنی محبت اس نوازے کا سنیے گا کہ عشق دانی میں آگے کیسے عشق دانی میں آگے کیسے گہرے پانی میں آگے کیسے گہرے پانی میں آگے کیسے اور گندے نالوں میں جن کو ہونا تھا راج دانی میں آگے کیسے عشق دانی میں آگے کیسے گہرے پانی میں آگے کیسے اور گندے نالوں میں جن کو ہونا تھا راج دانی میں آگے کیسے اب بتاتا ہوں ایسے آئے ہیں کہ شاخے گل تلوار بنی تو حیرت کیا رستے کی دیوار بنی تو حیرت کیا سننی اور دوبندی میں ہم مجھے ہیں بی جی تی سرکار بنی تو حیرت کیا بہت شکریہ سانوالے بھائی اب ہلکہ ہی کو کھول لیں آپ کلامیکس آتا ہے سنیے گا سرساناتی ہوئی سپری دوپ میں چل 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 چلاتی ہوئی پھلکڑی دوپ میں چل چل چلاتی ہوئی پھلکڑی دوپ میں میرا مجھے چل 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 من پورا چکل تو نے ٹکلا بلایا مزا آگیا میرے گجلے چمل کھا کے پورا چکل تو نے ٹکلا بلایا مزا آگیا تو نے ٹکلا بلایا مزا آگیا اور اپنے اپنے ٹکلے کے میدان کو پہلے سے چم چام آیا مزا آیا بہت شکریہ آئیے شیئر پڑھو دیکھیں بہترخاص بلا میں کب گیا سامنا آگیا پھر بورا پا بورا پیسے ٹکرا گیا کیا کہنا کیا کہنا بلا میں کب گیا سامنا آگیا پھر بورا پا بورا پیسے ٹکرا گیا ساس پھلنے لگی ہاں 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 ساس پھلنے لگی ساس پھلنے لگی دوم کھڑنے لگا ایسے کس کے دوایا مزا آگیا ساس پھلنے لگی دوم کھڑنے لگا ایسے کس کے دوایا مزا آگیا بہت شکریہ آئیے شیئر پڑھو دیکھیں گا جی بھائی اور مجھے انہوں نے دیکھا ایک شخص اپنی محبت اس آوازے گا دیکھیں گا اچھے دن آئیے گے لاکھے ری باہے گے اور کھاتے میں لاکھوں اپے آئے گے اور مجھے دوستہ شر پڑھو دیکھا سنی گا اچھے دن آئیے گے لاکھ fledپ آئے گے اور کھاتے میں لاکھوں اپے آئے گے جو تیرے بھگتو تھے جو تیرے بھگتو تھے ساتھ ہر وقت تھے دوستے شیر کا استقبال اچھے طریقی سے ہونا چاہیے تھا خیر کوئی بات نہیں جو تیرے بھگتے تھے ساتھ ہر وقت تھے ان کو اولو بھلایا مزا آگیا میرے وجڑے چمعیر آخری شیر دیکھ سنے گا ارشاد ارشاد باپو برسا صلاح کب میں حیران تھے ایک ساتھ کی خاطر پریشان تھے بابا گرمیت سے بولے یہ آشارام جیل میں تو بھی آیا مزا آگیا بابا گرمیت سے بولے یہ آشارام جیل میں تو بھی آیا مزا آگیا میرے وجڑے چمل خوچ پورا چکل بولے تکلا بلا مزا آگیا بہت شکریہ دوستو مجاور مالے گاؤوی آپ کے خدمت میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات ظاہر ہے کہ ایسی بات جس طرح سے مجاور صاحب کہتے ہیں تو وہ سمجھ میں آنی بھی چاہیے آدھا منٹ وہ چھوڑ کے گئے تھے آسیم بھائی کی اجازت سے ایک منٹ انہیں اور دیتا ہوں یعنی کل ملا کے ڈیڑھ منٹ ان کے پاس ہے یعنی ایک قطع فرمنے کے لیے جلدی سے مائک پر آ جائے اور ڈیڑھ منٹ میں اپنا کام تمام کریں جناب مجاور مالے گاؤوی دوستو بھائی نے ڈیڑھ منٹ کہا میں دو میڑ اور بڑا دیتا ہوں درست ایک مشارہ ہشنگنج ہو رہا تھا اس مشارہ کے رضاوت بھائی فرما رہے تھے اور ایک شارہ پڑ رہی تھی اور ایک بڑے میاں اچھل اچھل کا دات دے رہے تھے دیکھے گا آپ کے سامنے کے ایک سین آئے گی سنیں بہترخاص ایک شب کا ہے یہ واقعہ ہو رہا تھا ایک مشاعرہ شاعروں کی ایک قطار تھی سامعین میں بہار تھی شاعرہ تو جس میں تھی کئی کچھ پرانی اور کچھ نہیں سن رہے تھے بوہے لو جوا شاعروں کی شاعری جوا ایک شاعرہ تھی خوش نظر پر رہی تھی جھوم جھوم کر اور ایک بوہ تھا جو من چلا سن کے ہو رہا تھا باؤنا شاعرہ کی سن کے شاعری ہو رہی تھی اس کو کھل بلی آزمال اپنا وہ نصیب شاعرہ کے آ گیا خریب اور اپنا دل کو تھام کے ذرا شاعرہ سے بوہے لے کہا لیکن دوستو شاعرہ کا جوا سنیے گا شاعرہ جوا دیتی ہے کہ بوہے کے دلوں دماغ پر عشق کا بخار دیکھ کر کیا کہنا ہے باؤنا شاعرہ سہنک رہ گئی حیرتوں کی روں میں بہ گئی اور شاعرہ کو جم ملا قرار اپنے آپ کو کیا تیار اور بوہے کا جنون دیکھ کر چہرہ پر سکون دیکھ کر شاعرہ بیچاری دل جلی گیت مائک پر یہ گاؤں ٹھیک میں کہا کرو رہا مجھے گھٹا مل گیا میں کہا کرو رہا مجھے گھٹا مل گیا شکریہ 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 بہت شکریہ دوسری